آپ اپنی منگیتر سے اگر تنہائی میں ملتے ہو تب بھی بولو منگی کیا ہے شریعتِ متحرہ میں منگی کی حیثیت صرف اور صرف ایک وعدے کی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ تو کافرانہ طریقہ ہے وہ منگی کو ہاف میریج کہتے ہیں آدھام شادی وہ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو وعدے کے علاوہ کچھ بھی نہیں جیسے منگی سے پہلے آپ کی منگیتر آپ کے لیے حرام تھی منگی کے بعد بھی حرام ہے بارہال زیادہ تفسیرات میں جانے کا موقع نہیں ہے یہ جو تنہائیوں میں ملا جاتا ہے یہ حدیث پاک میں ہمارے آقا اور مولا تاجدارِ مسمر لیتا ہو بات کو سرکارِ دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں جب کوئی اجنبی مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو وہ یہ نصبی ہے کہ وہ دو اکیلے ہیں بلکہ ان دو کے درمیان تیسرا شیطان ہے بات سمجھے ان دو کے درمیان میں تیسرا شیطان ہے اور کسی اللہ والے نے تو عجیب بات انشاءت فرمائی فرمایا اگر اجنبی مرد اور عورت اجنبی مرد حضرت حسن پسری کی صفات کا ہی کیوں نہ ہو اور اجنبی عورت رابیہ بسریہ کی صفات والی ہی کیوں نہ ہو یہ دونوں اجنبی مرد اور عورت بیت اللہ جیسے مقدس مقام میں بھی اگر تنہائی میں ملے تب بھی شیطان چینلیج کرتا ہے ان کا مو کالا کروانے کی طاقت رکھتا حسن پسری اور رابیہ پسریہ اگر اجنبی ہیں ان کے صفات کے حامل اگر کوئی اجنبی ہیں ان کا بھی تنہائی میں جمع ہونا شریعت میں جائز نہیں ہے تو اس لیے بس آخر میں یہی ایک پیرام ہے جوانوں سے میرے بھائیوں سے میری بہنوں سے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو اللہ تعالیٰ حقائق سمجھا دے عمل کی تفیقتہ فرما دے امین و آخر دوانا للحمدللہ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا